نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا يکزبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَا السُّفَهَاءَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفْهَاءُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُونَ اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَغُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ صدق اللہ العظيم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباح وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلتلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا لیکن اس کے سلسلے کا ایک قرض مجھے ابھی ادا کرنا ہے میں نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی مضامین کی ایک نظیر کے طور پر یا اس کے مسننہ کے طور پر سورہ یاسین کے پہلے رکوع کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی اور ان کا تقابلی مطالعہ کیا تھا اس لیے کہ جو الفاظ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آئے ہیں سواؤن علیہم آنزرتہم ام لم تمذرہم لا یومنون بعین ہی یہی الفاظ سورہ یاسین میں بھی آئے ہیں اس اعتبار سے ان دونوں مقامات میں باہم بڑی مشابہت ہے پھر جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں یومنون بالغیب اور میں نے ارس کیا تھا کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بات ظرف کی ہے غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا اس کی بھی مثال وہاں موجود ہے وہ لوگ کے جو رحمان سے خوف رکھتے ہیں رہمان کا خوف رکھتے ہیں اس کے باوجود کے غیب میں ہیں تو یہ چند چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان دونوں مقامات کے مابین مشترک ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات کا مسنع قرآن حکیم میں سورہ لقمان کی ابتدائی پانچ آیات ہیں اور وہاں اس نے اتفاق یہ بھی ہے کہ جیسے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا ہے حروف مقتعات علی فلام میم سے ویسے ہی سورہ لقمان کا آغاز بھی علی فلام میم سے ہوتا ہے میں وہ آیات آپ کو سنا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنی گہری مشابہت ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات اور سورہ لقمان کی ابتدائی پانچ آیات میں مجھے امید ہے کہ سورہ بقرہ کی وہ پانچ آیات تو آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گی سورہ لقمان کی ابتدائی پانچ آیات کی سمعات فرمائیے علی فلام میم تلک آیات الكتاب الحکیم خدم ورحمتاً للمحسنین اللذین یقیمون الصلاة ویعطون الزکاة وهم بالآخرت ہم یوقنون اولائک على حدم من ربهم وولائک ہم المفلحون آپ نے نوٹ کیا کہ وہاں بھی اولائک ہم المفلحون پر ختم ہوئی پانچویں آیت یہاں بھی اولائک على حدم من ربهم وولائک ہم المفلحون جو کہ تُو وہی الفاظ یہاں بھی حروف مقتعات بھی وہی ہیں وہاں آغاز میں ذالک الكتاب لا رأی بفیح یہاں فرمایا تلک آیات الكتاب الحکیم یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو حکمت بھری ہے محکم ہے پختہ ہے اور بہت دلچسپی کا ہے یہ تقابل مطالعہ وہاں فرمایا حدل للمتقین یہاں فرمایا حدن ورحمتل للمحسنین یہ احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے اسلام ایمان احسان تقویٰ در حقیقت وہ روح باطنی ہے کہ جو ان تینوں مدارج پر تینوں مراحل پر اگر موجود ہے تو حقیقتاً اسلام اسلام ہے ایمان ایمان ہے احسان احسان ہے لیکن یہ کہ بلند ترین درجہ جو ہے وہ احسان ہے یہاں بتقین کے بجائے چونکہ محسنین فرمایا لہذا محض ہدایت کے لفظ پر کفایت نہیں کی اس کے بعد گویا کہ وہاں انفاق یہاں زکاة کی جو اسطلاح ہے وہ لے آئی گئی سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے اتدائی پانچ آیات میں البتہ خاص طور پر میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات کا ایک مضمون وہ ہے جو ان میں بالکل نہیں ہے سورہ لقمان کی ان آیات میں اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ یہ جو سورہ بقرہ میں الفاظ آئے ہیں اور یہاں نہیں آئے اس کا سبب نوٹ کر لیجئے کہ یہ مکی صورت ہے سورہ لقمان اور ظاہر بات ہے کہ اہلِ مکہ کو جو دعوت دی جا رہی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت تھا اور وہ چونکہ آپ سے پہلے کی کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے لہذا اس کے تذکرے کی چندہ ضرورت نہیں تھی محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قرآن حکیم پر ایمان لانا ان کے لئے کفائد کرتا تھا سورہ بقرہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ سورة الامتین ہے اس کا نصف اول جو ہے اس میں خطاب تمام تر جو ہے وہ اہلِ کتاب بالخصوص یہود سے ہے چاہے سراحتن ہے اور چاہے اشارتن ہے لیکن خطاب کا رخ جو ہے وہ یہود کی طرف ہے اور ان کے زمن میں یہ کہنے کی ضرورت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ یہ در حقیقت انہی پر تعریض ہو رہی ہے کہ یہ جو محمد پر ایمان لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے استفادہ کیا ہے قرآن حکیم کی ہدایت سے ان میں وہ تنگ نظری نہیں ہے کہ صرف اسی کو مانے کہ جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پوری مستطق قلب کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں اس تمام کتابوں پر جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ اس میں تعریض ہے یہود پر کہ تمہارے اندر وہ تنگ نظری ہے وہ تعصب ہے تم اس تنگ دلی میں گرفتار ہو کہ تم صرف اپنی کتاب کو ماننے پر اقتفاق کر رہے ہو اور قرآن مدید پر ایمان نہیں لارہے تو یہ مدنی اور مکی صورت ہونے کے اعتبار سے کہ سورہ بکرہ مدنی صورت ہے سورہ لقمان مکی صورت ہے اس اعتبار سے آپ نے یہ فرق نوٹ کیا کہ یہاں وہ مضمون نہیں ہے سورہ لقمان میں اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو حبارہ سبق ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ بات اہم ہے کہ نوٹ کر لے کہ یہ پہلے چار رکو جو ہیں جن میں کہیں سراحتاً خطاب نہیں ہے بنی اسرائیل سے ان میں بھی اصلًا روئے سخون انہی کی طرف ہے پورا غصر اول جو ہے اٹھاروے رکو تک ان میں سے صرف دس رکو درمیانی وہ ہیں جو شروع میں میں ارس کر چکا ہوں جن میں براہ راست خطاب ہے یہاں سے بات شروع ہوئی اور پندلوے رکو تک مسلسل وہ گفتگو چلی ہے لیکن پہلے چار رکو اور اس کے بعد کے چار رکو میں چاہے سراحت ان خطاب نہیں ہے یہود سے یا بنی اسرائیل سے لیکن یہاں بھی روئے سخون انہی کی طرف ہے اب آئیے آج ہم سورہ بقرہ کے دوسرے رکو رکو کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ رکو خاصہ طویل ہے ارادہ تو یہ ہے کہ آج اور کل میں ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیں لیکن بہرحال جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں ارس کرتا رہا ہوں انسان صرف ارادہ کر سکتا ہے اس کی تکمیل اللہ کے ہاتھ میں ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ تفصیلات میں نہ جاؤں اور دو دنوں میں اس رکو کا مطالعہ میں مکمل کر لوں لیکن یہ کہ آج میں ذرا اپنے درس کے انداز میں یہ تبدیلی لے رہا ہوں کہ پہلے یہ نو آیات تیرہ آیات میں سے میں نے نو آیات ابھی تلاوت کی ہیں پہلے ان کا ایک روان ترجمہ ہم کر لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس میں مضامین کیا رہے ہیں پھر کچھ گفتگو تمہیدی کرنی ہوگی اور اس میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کا ذکر ہے لیکن انہیں باقاعدہ معین نہیں کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں اس کے لئے غور کرنا پڑے گا جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان سے اسی کے حوالے سے معین کرنا ہوگا کہ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مِمْ مِمْمِنِينَ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر یہ دونوں ترجمے میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ دو رائے مختلف ہیں کہ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے تو یہ دونوں ترجمے ان دو رائوں سے مطابقت رکھنے والے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر یا ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ درہا حالے کہ وہ مومن نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہلِ ایمان کو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُ اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے یا لیکن وہ غور نہیں کرتے یہ بھی دو تراجم ہیں مختلف فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے یا روگ تھا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ایک روگ ایک مرض ایک بیماری فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ تو بڑھا دیا ان کے لئے اللہ نے ان کے مرض کو اضافہ کر دیا ان کی بیماری میں ان کے روگ میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ مِمَا قَانُوا يَكْزِبُونَ اور ان کے لئے ہے دردناک عذاب بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے یا دوسرا ترجمہ ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ کہتے رہے اس کے بھی میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ یہ دو ترجمہ کیوں بیان کر رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے مَتْ فَسَادْ مَچَاؤُ زمین مِنْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں مُسْلِحِین ہیں عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہی مُفْسِد ہیں وَلَاكِلْ لَا يَشْعُرُونَ لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے انہیں اس کا احساس نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا عَامَنَ النَّاسِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے دوسرے لوگ یا جیسے کہ ایمان لائے سب لوگ قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا عَامَنَ السَّفَحَا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ احمق لوگ ایمان لائے ہیں نا سمجھ لوگ مَيْوَقُوف لوگ ایمان لائے ہیں عَلَىٰ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ آغاہو جاؤ سن رکھو یقیناً وہی مفسد ہیں وَلَاكِلْ لَا يَشْعُ وہی بے وقوف ہیں وہی احمق ہیں وہی نا سمجھ ہیں وَلَاكِلْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ علم رہی رکھتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ عَامَنُوا كَالُوا عَامَنَا اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے یا وہ ملاقات کرتے ہیں اہلِ ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں یا ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَاؤُوا الَا شَيَاطِنِهِمْ اور جب وہ علیدہ ہوتے ہیں اپنے ان شیطانوں اور سرداروں کی مجلسوں میں قَالُوا اِنَّا بَعَاكُلْ تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ ہم تو صرف استہزا کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں اللہ یستازِعُ بِهِمْ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے مزاق کر رہا ہے یا اللہ ان کا مزاق اڑا رہا ہے وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ان کو ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی رسی دراز کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اپنی نافرمانی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اندھے ہو کر بغیر بصیرت کے اندھے بہرے ہو کر ویسے اس کا اب مفہوم تفصیل سے میں بعد میں ارز کروں گا اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الدَّلَالَةَ بِالْخُدَا یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے ہدایت کے عوض ظلالت اور گمراہی خرید لی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ تو نہ مفید ہوئی ان کے حق میں ان کی یہ تجارت ان کا یہ سودا نہ مفید اور نفع بغش ہوا ان کے لیے یہ سودا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا قَانُوا مُحْتَدِينَ اور نہی ہوئے وہ ہدایت پانے والے اللہم رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللہم رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللہم رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ ان آیات کے بارے میں جو تمہیدی گفتگو مجھے ارز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے ان کا مصداق منافقین کو قرار دیا ہے گویا کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں دو گروہوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ایک مومنینِ صادقین جنہوں نے قرآنِ حکیم کی ہدایت سے کما حقہ استفادہ کیا اُلَا اِقَالَا حُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہ موجود ہے تمہارے سامنے جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے ہدایتِ قرآنی کے نتائج اور سمرات تمہارے سامنے ہیں دیکھ لو ابو بکر کو دیکھ لو عمر کو حمزہ کو ابو عبیدت ابن الجنراح کو یہ جماعت ہے اُلَا اِقَالَا حُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَاُلَا اِقَهُمُ الْبُفْلِحُونَ دوسرا وہ گروہ اور یہ میش کر چکا ہوں کہ اگرچہ وہاں الفاظ عام ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ لیکن اس سے مراد خاص ہے یعنی کفارِ قریش اور بالخصوص ان کے سردار جو کفر پر اڑ گئے تھے تعصب کی بنا پر تکبر کی بنا پر حسد کی بنا پر اور شقاق میں مبتلا ہو گئے تھے زدہ مزدہ میں ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اے نبی آپ خائنے کتنا ہی سمجھائیں سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُمْزِهُمْ لَا يُمِنُونَ اس میں اشارہ ہو گئے ابو جہل کی طرف ابو لحب کی طرف وغیروں اب ایک بین بین کی جماعت ہے مومنینِ صادقی اور کھل لم کھلا جو معاندین ہیں دشمن ہیں مخالفین ہیں کھل لم کھلا ان کے بین بین کی ایک جماعت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے نام ہے استلاح استلاحی نام ہے منافق تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا بیان اگرچہ یہاں لفظ منافق کہیں نہیں آیا نفاق کا لفظ بھی کہیں نہیں آیا لیکن یہ کہ اس پر تقریباً اجماع ہے اس لیے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تو اجماع کا لفظ استعمال کیا اجماع المفسرون اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ یہاں مراد جو ہیں منافق ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے یہ ترجمہ خود بھی بول رہا ہے بغیر نام لیے گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے یہ کن کے صفات ہیں کن کے خصائص ہیں کن کا یہ طرز عمل ہے کن کے یہ اقوال ہیں جو لقل کیے جا رہا ہے لیکن ایک رائے جو اگرچہ منفرد ہے مولانا انیر ایسن اصلاحی صاحب نے پیش کی ہے چونکہ مجھے اس میں بھی کچھ وزن نظر آتا ہے اس لئے میں اس وقت آپ کے سامنے وہ رائے بھی پیش کر رہا ہوں ان کی رائے یہ ہے کہ در حقیقت ان آیات میں تذکرہ ہے یہود کا یہود کے بالخصوص علماء یہ ان کی تصویر ہے جو ان الفاظ کے ادھر کھیجی گئی ہے اس میں چونکہ ایک تو وہ بات کہ سورہ بقرہ میں باقی پوری سورت کو آپ کھنگا لی جائیے منافقین کا تذکرہ کہیں نہیں آرہا لفظ نفاق کہیں نہیں آیا لفظ منافق کہیں نہیں آیا یہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا یا پھر بڑے شرح و بست کے ساتھ یہ مرض نفاق جو ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے سورہ نساء میں اور پھر سب سے زیادہ پھر سورہ توبہ میں اس کے علاوہ بھی مدنی سورتیں جو بات کی ہیں ان میں یہ لفظ موجود ہے اور ان کی صفات بیان کی گئی لیکن اس سورہ مبارکہ میں جو خطاب ہے وہ یا تو یہود سے ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا میں نے تو اس کے لئے ایک نام تجویز کیا ہے سورت الامتین یہ دو امتوں کی سورت ہے نصف اول میں تمام تر خطاب یہود سے ہے نصف ثانی میں تمام تر خطاب اہل ایمان سے ہے مسلمانوں سے اس سے گویا کہ اس بات کی زیادہ مناسبت ہے کہ یہاں بھی اشارہ یہود کی طرف کیا جا رہا ہو ایک بڑی دلیل بھی اس میں مزمر ہے اس لیے کہ ان کا جو دعویٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ یہاں ان کا دعویٰ جو ہے حضور پر ایمان لانے کا دعویٰ ہی نہیں ہے ان کا دعویٰ جو نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر یہاں ان کی سراحت کے ساتھ حضور پر ایمان لانے کی بات نہیں کی گئی جبکہ منافقین کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ پورے شد و بد کے ساتھ کہتے تھے جیسے کہ سورہ منافقون جو اٹھائیس وے پارے میں ہے اس کی تو پہلی آیت ہی یہ ہے اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ الْرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْرَسُولُونَ یہ ابھی منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم اس پر شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کا جو دعویٰ ہی دعویٰ ہے آپ کے رسالت پر حقیقتاً انہیں ایمان حاصل نہیں لیکن دعویٰ تو ہے قَالُوا لَشْهَدُوا إِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهُ تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بات میں ودن نظر آتا ہے اس لیے کہ آگے چل کر ہم سولوے رکوع میں وہ جو میں نے ارز کیا ہے پہلے چار رکوع تمہیدی پھر دس رکوعوں کے اندر براہ راشت خطاب ہے بن اسرائیل سے پھر چار رکوع تحویلی کہہ لیجئے تحویل قبلہ در حقیقت اس کا اصل برکزی مضمون ہے اور جو علامت بنا اس کی کہ ایک امت معذول کر دی گئی اس کا دور ختم ہوا دوسری امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے قبلے کے گرد اب اس کا تنظیم ہو رہی ہے اب وہ اس مقام پر فائز ہوئی جس پر دو ہزار برس تک بن اسرائیل رہے تھے اس میں الفاظ آئے ہیں سولوے رکوع میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوَ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اگر وہ ایمان لائے اس طور سے جس طور سے کہ اے مسلمانو تم ایمان لائے تمہارا ایمان اللہ پر بھی ہے آخرت پر بھی ہے اور سب سے محکر محمد الرسول اللہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنے خطبات میں وضاحت کی تھی کہ اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے ایمان بالرسول یا ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد یہ دونوں فروہ ہیں یہ شاخے ہیں ایمان باللہ کی ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کی توسیح ہے ایکسٹنشن ہے لسالت کیا ہے اللہ کی صفت ہدایت کی توسیح اور ایک اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرت کیا ہے اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے اسی لئے ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے عاملت باللہ کما ہوا باسماہی وصفاتہی وقبلت جمعی احکامہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کسی اور شئے کا ذکری نہیں اسی طریقے سے عملی اعتبار سے انسان کے رویہ کے درست ہونے کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالآخرہ آخرت پر یقین ہوگا تو آدمی سیدھا لے گا بولنے سے پہلے تولے گا اور کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میرے لئے جائز ہے یا نہیں اسی طریقے سے جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے اصل ایمان ہے ایمان بالرسول ایمان باللہ بھی وہی معتبر ہوگا جو اللہ کے ان اسماع و صفات کے ساتھ ہو جس کی خبر رسول نے دی ہے ایمان بالآخرت میں وہی معتبر ہوگا جو ان تمام تفاصیل کے ساتھ ہو جن کا علم انسان کو نبوت و رسالت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے باس عباد الموت حشر و نشر حساب کتاب جزا و سزا جنت و دوزا ان کی تفاصیل ظاہر بات ہے کہ یہ تو نبوت ہی کے ذریعے سے اور رسالت ہی کے ذریعے سے یہ بات انسان کے علم میں آ سکتی اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ جو کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا عَمَنْتُمْ بِهِ اور ظاہر بات ہے کہ وہاں ساری گفتگو اہلِ کتاب کے بارے میں ہو رہی ہے قُولُوا عَمَنْنَا بِاللَّهِ وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا عُنزِلَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَثْبَاتِ وَمَا عُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا عُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ احتْلَو تو اس سے درحقیقت ثابت ہو رہا ہے کہ اس پورے نصف اول میں سارا جروع سخون ہے وہ درحقیقت یہود کی طرف ہے بارک اس اعتبار سے مجھے مولانا اسلاحی صاحب کی رائے میں کچھ وزن نظر آیا ہے اور میرے نظیر کہ یہ دونوں درحقیقت آپس میں ریکنسائل کرتے ہیں یہ دونوں موقف اور وہ ریکنسیلیشن ہوگی اس اصول کے حوالے سے جو میں تعارف قرآن کے زمن میں ارز کر چکا ہوں کہ قرآن کی ایک تعویل خاص ہے ایک تعویل عام ہے تعویل خاص یہ ہے کہ آپ ان آیات کو خاص کانٹیکس جن میں وہ نازل ہوئی ہیں وہ حالات کیا تھے مخاطب کون تھے اس وقت کی کیفیات کیا تھی اس میں رکھ کر اس فریم آف ریفرنس میں رکھ کر ان پر غور کریں اور تعویل عام وہ ہے جس کے لیے اصول یہ ہے کہ لیعتبار و لعمم اللفظ لا لخصوص سبب خصوص سبب کے اعتبار سے نہیں اعتبار کیا جائے گا بلکہ یہ کہ اصل میں تو الفاظ پر ان کے عموم کو پیش نظر رکھ کر تعویل جو ہے عبدالعباد تک کے لیے قرآن مجید اگر ہدایت نامہ ہے تو اس سے ہٹ کر بھی اس کے جو عموم لفظی ہے اس کے حوالے سے اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا تو واقعہ یہ ہے کہ تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیات صد فیصد منطبق ہوتی ہیں منافقین پر لیکن تعویل خاص کے اعتبار سے ان کا انتباغ زیادہ یہود پر ہے اس لیے کہ نفاق کا تو پوضہ ابھی بالکل شروع ہی میں تھا اگر یہ بات صحیح ہے جس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ سورہ مبارک کا سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد جستہ جستہ لیکن زمانہ نزول جو ہے چند استثناءات کو چھوڑ کر تقریباً پوری سورہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غضوِ بدر سے متسلن قبل تک اس وقت کا بھی نفاق جو ہے وہ بالکل ابتدائی سٹیج میں تھا جو مدینے میں نفاق ظاہر ہوا یہ میں بعد میں ارز کروں گا ایک مکی دور کا نفاق تھا ایک خاص مدنی دور کا نفاق ہے ان میں ذرا فرق ہے وہ بعد میں انشاءاللہ میں وضاحت کر دوں گا لیکن یہ جو پنیری کہنا چاہیے ابھی نفاق کی تو پنیری تھی لیکن اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نفاق کی پنیری جو تھی یہ اندر گروت یہ در حقیقت یہود ہی کے زیرے اثر تھی اصل وہ تناور درخت جو تھے وہ علماء یہود تھے کہ دن کا بڑا اثر تھا مدینہ کے معاشرے پر ان کے علم کا ان کے تدیون کا کہ ان کے پاس ایک شریعت ہے یہ محذب لوگ ہیں یہ متمدن لوگ ہیں ان کے ہاں قاضی ہیں ان کا ایک قانون ہے ان کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں یہ صاحب کتاب ہیں صاحب علم ہیں تو عوصر خضرج کے لوگوں پر ان کا بڑا روب تھا اور اسی روب کی وجہ سے عوصر خضرج کے لوگ ان کے زیرے اثر تھے چاہے سیاسی اعتبار سے یہود دبے ہوئے تھے با مقابلہ عوصر خضرج کے اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت اب ہو رہا ہے قریب ہے جب وہ آئیں گے ان کے ساتھ ہو کر جب ہم تم سے مقابلہ کریں گے تو اے مدینہ کے رہنے والوں عوصی اور خضرج دیو تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے ہم پر غالب نہیں آ سکو گے لیکن یہ کہ تمدنی اعتبار سے علمی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے غلبہ یہود کا تھا تو یہ دونوں ایک اعتبار سے ایک ہی شئے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں قرآن مجید نے جو بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ حکمت یہاں اختیار فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نام لیے بغیر خصائص بیان کر دیئے جس کو بھی یہ فٹ بیٹ جائیں ایک دروبینی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ طرز عمل تھا کہ آپ اگر کچھ معین لوگوں پر تنقید بھی فرمانا چاہتے تھے تو عموم کے انفاظ میں کیا ہو گیا ہے قوم کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ معین کر دیا جائے کہ فلاں شخص نے یہ کیا غلط حرکت کی ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں ظاہر بات ہے جب نشاندہی ہو جاتی ہے تو کچھ زندہ زندہ کا پیدا ہونا جو ہے اس کا بھی اندیشہ ہے کچھ ہردر بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب رسوائی تو ہو ہی گئی اب ظاہر بات ہے کہ اب آدمی اس کے اندر پھر اور آگے نکل جاتا ہے ایک طرح کی دھٹائی پیدا ہو جاتی ہے اس کی بجائے بہتر یہ ہے جب تک کہ اصلاح کی توقع ہو اس وقت تک ننگا نہ کیا جائے بلکہ یہ کہ دھتے چھپے انداز میں بات کی جائے کہ نشاندہی بھی ہو جائے تاکہ جس کے اندر بھی اصلاح پذیری کا کوئی مادہ ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے وَمِنَ النَّاسِ لوگ ہیں ایسے کچھ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے مَا بَعْلَ قَوْمِن لوگوں کا کیا حال ہے یہ کہ فَنَا فَنَا يَفْعَلُونَا كَذَا وَكَذَا یہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ نہایت حکیمانہ انداز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز اور قرآن حکیم کا یہاں انداز بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا جب بھی یہ مقام میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا یہ پری پارٹیشن دور کی بات کر رہا ہوں دہلی میں کناٹ پلیس ایک بڑی اہم جگہ ہے نئی دہلی میں بڑی مارکٹ ہوا کرتے جی ایک زمانے میں اب تو ظاہر بات ہے اور مارکٹیں اس سے بھی کہیں آگے بن گئیں اگرچہ بڑی وہ گنجان جگہ ہے اور بہت مرکزی مقام ہیں مجھے یاد ہے یہ اپنے سکول ڈیز کا واقعہ جب ہم جایا کرتے تھے دہلی تو وہاں ایک جوتوں کی دکان تھی اور اس دکان پر ایک بہت بڑا بوٹ کئی فٹ لمبا بوٹ لٹکا ہوا تھا اس کے ایک علامت کے طور پر اور بڑا پیارا جملہ انگریزی کا لکھا ہوا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس لے جائے جس کے پاؤں میں یہ فٹ آ جائے وہ لے جائے مفت تو یہ گویا کہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا پبلیسٹی کا تو یہاں بھی قرآن مجید نے کردار کشی کر دی ہے ایک نقشہ کھینج دیا ہے فری ٹو ہوم اٹ فٹس اب ہر شخص جو ہے وہ جائزہ لے لے کہ کہیں یہ اصاف اس میں تو نہیں ہے یہ خصائص اس میں تو نہیں ہے یہی صفات جو ہے کہیں اس کے اندر تو موجود نہیں ہے تاکہ اگر اس میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو حسل سے گدر گئے ایک تو وہ انتہا ہے جو اس کو اس حد کو پہنچ گئے ان کا معاملہ جدا ہے لیکن جن میں کوئی اصلاح پذیری کی گنجائش ہے مادہ موجود ہے وہ پھر درو بھی نہیں کریں اپنے گریبانوں میں جھانکیں اس اعتبار سے میرے نزدیک دونوں باتیں صحیح ہیں تعویل خاص اس صورت کا ایک خاص کانٹیکس جس زمانے میں یہ نازل ہوئی روح سخن تمام تر نصف اول میں جن کی دانی بھے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں مخاطب جو ہے یا جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مشارن الیہ یہ یہود ہیں بالخصوص ان کے علماء اور اگر اس کے عموم کو لے عموم لفظ کو اگر سامنے رکھیں عبدالعباد تک کے لیے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے دو منٹ اس میں بھی میں لگا لوں کہ کسی بھی نئی دعوت کے رد عمل میں بالخصوص جبکہ وہ دعوت انقلابی ہو تو تین طرز عمل لازمًا پیدا ہوں گے ہمیشہ ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ ہوں گے ایک وہ لوگ جو اس دعوت کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ جنت کے ساتھ بات صحیح ہے لہذا ہم قبول کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں اس انداز میں کہ ہر چباد آباد ما کشتی دراب انداختیں اب جو حسو ہو اس لیے کہ نئی دعوت جب بھی آئے گی جو انہیں قبول کرے گا وہ اپنے پرانے مارشل سے کٹے گا کچھ ترک و اختیار کا معاملہ ہوگا نئی باتیں اسے قبول کرنی ہوگی پرانی چھوڑنی ہوگی اس کے بنا پر اقتصادم ہوگا کشمکش ہوگی کشاکش ہوگی یہ سارے مسائل آئیں گے یہ اقتصادم جو ہے کبھی پیسید بھی ہو سکتا ہے کبھی ایکٹیب بھی ہو سکتا ہے اس میں جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ قدم رکھ دیا ہر چباد آباد ما کشتی دراب انداختیں اب جو حسو ہو ہم نے تو اپنی کشتی پانی میں ڈال دی ہے اب یہ کشتی تہرے گی تو ہم بھی تہریں گے یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے ہم نے اپنے آپ کو اس کشتی سے وابستہ کر دیا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی پرانی عصبیت پر اور تعصب پر اڑ جاتے ہیں کھلم کھلا وہ مقابلہ کرتے ہیں وہ خالفت کرتے ہیں ان کا عناد اور شقاق بالکل سامنے کی شئے ہوتا ہے سامنے سے بار کرتے ہیں راستہ روکنے کی ہر ممکم کوشش کرتے ہیں یہ دوسرا طرز عمل یہ دوسرا رد عمل لازمان ہوگا جن کے اندر سابقہ جو بھی اقائد ہیں نظریات ہیں ان کے ساتھ عصبیت ہے پختگی کے ساتھ وہ اس پر جم جاتے ہیں نئی بات کی مخالفت کریں گے ایک بین بین تیسرا طبقہ بھی ہوتا ہے انہیں نئی بات اچھی تو لگتی ہے لیکن اچھی بات کو قبول کر کے اب اس کے نتیجے میں جو وہ کشاکش پیدا ہوئی اب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے کچھ نئی چیزیں اختیار کرنی پڑ رہی ہیں پرانی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں پرانی رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں گھروں میں اب کشاکش شروع ہو گئی ہے تصادم ہے اس میں وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے ہیں اور وہ مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں لا الہا اولائے ولا الہا اولائے مذبذبینہ بین ظالک وہ ان دونوں طبقات کے مابین مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر ان کی کوشش ہوتی ہے مسالحت کی کسی طریقے سے یہ کشاکش جو ہے شدت اختیار نہ کریں کسی طرح چلیے رواہ داری مسالحت اور صلح کے انداز میں صلح کل انداز یہ اختیار کیا جائے تاکہ کوئی امتحان کا آخری مرحلہ نہ آئے کہ اب تہہ کرو یا ادھر یا ادھر اس سے بچنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی مفاہمت ہو جائے کچھ گیو انٹ ایک ہو جائے کچھ ادھر کی مان لی جائے کچھ ادھر کی مان لی جائے خامخواہ کا زیادہ تصادم اور کشاکش نہ ہو اصل میں تو ان کے پیشنے نظر ہے اپنا تحفظ جان و دل عزیز ہے انہیں یہ کہ اپنے مفادات عزیز ہیں یا یہ کہ اگر کوئی چودرہت ہے کوئی منصب حاصل ہے وہ چودرہت اور منصب کو چھوڑنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہے لیکن نام وہ لیں گے صلح کا مسالحت کا رواہ داری کا دونوں باتیں جو ہے وہ ماننی چاہیئے یہ تیسرا طبقہ جو ہے ہر دور میں رہا ہے اور ہمیشہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی نئی دعوت سامنے آئے گی بالخصوص جو انقلابی ہو یعنی ایک ایسی دعوت بھی ہو سکتی ہے جو صرف ایک علمی اور فکری ایک خیال ہے نظریہ ہے جس کا اس ملک میں اس علاقے میں جو نظام قائم ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ ایک طرح کا کلٹ ہے وہ ایک طرح کا نظریاتی سا بس معاملہ ہے سکول آف تھاٹ ہے لیکن ایک یہ ہے جس سے کہ نظام پر ذر پڑ رہی ہو نظام قہنہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے جب انقلابی دعوت آتی ہے تو وہاں ظاہر بات ہے کہ کشاکہ شدید ہوگی پولرائیزیشن کہہ لیجئے وہ بہت ہی واضح ہوگا نمائع ہوگا جیسا کہ میں نے ارس کیا کچھ لوگ ہرچ بادہ باد کے انداز میں اس کو تسلیم کریں گے قمول کریں گے کچھ لوگ سریح اور کھلن کھلا مخالفت اور دثمانی پر اٹ جائیں گے اور کچھ لوگ یہ بیچ کے طبقات میں ہوں گے چنانچہ مکی دور میں بھی ایسا ہی ایک کردار ہے ویسے تو ظاہر بات ہے کہ میں نے یہ سے پہلے آخری جو حصے کے درس میں دے چکا ہوں ریکارڈ ہو چکے ہوں بتفصیل سے بیان کیا ہے ایک کردار ابو جہل کا تھا کھلن کھلا معاند سامنے سے حملہ کرنے والا ایک کردار ابو لہب کا تھا ہر خیر سے ہر خوبی سے بلکل خالی ایک ولید بن مغیرہ کا تھا ولید بن مغیرہ جو ہے مسالحت مفاہمت وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ یہ جو سورہ نون میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب اس تیسرے کردار پر بھڑکا ہے فَلَا تُتَعِلْ مُقَذِبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُتَعِكُلْ لَحَلَّا فِمْ مَهِينَ حَمَّاظِمْ مَشَّائِمْ بِنَمِينَ مَنْ نَائِلْ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَسِيمٍ اُطُلِّنْ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اَنْكَا نَزَامَ عَلِمْ وَبَنِينَ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ بڑے سخت الفاظ ہے مذہمت کے لیے بھی بہت سٹرونگ ورڈز ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں اور تقریباً اجمعہ اس پر کہ یہ ولید بن مغیرہ کا کردار ہے مسالحانہ کچھ دو کچھ لو کچھ اپنی منوال و محمد کچھ اپنی قوم کی مان لو یہ تصادم یہ فساد آخر اس کا کیا فائدہ ہے گھر گھر جو ہے میدان جنگ کا نقشہ ہو گیا آپس میں بھائی لڑ گئے آپس میں اولاد اور والدین کے مابین جدائی ہو گئی ہے تو یہ تیسرا کردار مکہ میں بھی تھا مسالحت کے نام پر رواداری کے نام پر مفاہمت کے نام پر کچھ گیو انٹ ایک کے ذریعے سے آپس میں صلح کرنے کا انداز اور یہی پھر مدینہ کے اندر بھی آیا ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا اس میں یہود بھی تھے وہ کس انداز میں تھے وہ ابھی میں ارز کروں گا اور اس میں وہ منافقین بھی تھے اور نفاغ جو ہے در حقیقت مدینہ میں یہ انڈر گروت ہے جیسے بڑے بڑے درختوں کے نیچے گھاس اور کچھ اور پودے چھوٹے چھوٹے اگاتے ہیں تو یہ مدینہ میں جو نفاغ کی فصل جو ہے ابچی ہے تو یہ در حقیقت علماء یہود ہی کے زیر اثر انہی کے انڈر گروت کی حیثیت سے ہے اب آئیے ہم اس کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے ایک ایک آیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ایک رائے میں تین آرہا ہے کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ نسیان سے بنا ہے بھول جانا اور یہ رائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے سُمِّيَ انسانًا لِأَنَّهُ آَهِدَا إِلَيْهِ فَنَسِيَا یہ سورہ تاہا میں ذکر موجود ہے کہ ہم نے آدم سے ایک اہد لیا تھا لیکن وہ بھول گیا فَنَسِي تو اس سے یہ افعیلان کے وزن پر انسیان اصل لفظ ہے جس میں سے ایک یہ جو ہے درمیان میں سے حضف ہو گئی تو انسان بن گیا ہے ایک رائے یہ یہ مبالغے کا وزن ہے افعیلان کے وزن پر دوسری رائے یہ کہ یہ انس سے بنا ہے انس باہمی محبت معانست ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے سے ایک قرب اور تعلق انس تو یہ اردو میں عام معروف شئے ہیں اور اسی سے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ انسان کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ گریگوریس اینیمل ہے یہ مدنی اتباہ حیوان ہے مل جل کر رہنا جو ہے آپس میں معنوس ہو کر یہ گویا کہ اس کی طبیعت کا ایک حصہ ہے تیسری رائے یہ کہ آنسہ کا لفظ آتا ہے دیکھنے کے معنی میں وَعَنَسَ جَانِبِ تُورِ لَيْمَنِ نَعْرَ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے تور کے ایک طرف ایک جانب جو ہے آگ دیکھی تو انہوں نے پھر اپنے اہل و اعیال سے کہا کہ تم یہاں درائیں انتظار کرو میں جاتا ہوں تو آنسہ تو اس کے معنی ہے دیکھنا تو انسان در حقیقت بمقابلہ جن جن کا مادہ ہی جیم نون نون یہ آتا ہے مخفی شے کے لئے وہ چونکہ غیر مرئی مخلوق ہے نظر نہیں آتے اس لئے وہ جن کہلاتے ہیں انسان انسان اس لئے کہلاتا ہے کہ وہ مرئی ہے نظر آتا ہے دیکھا جا سکتا ہے تو تیسری رائی یہ ہے اب انس کی جمع اُناسی ہے اُناسی یا کسیرہ قرآن حقیم میں ایک مقام پر آیا ہے اور پھر اسی پر علف لام لگتا ہے تو گویا کہ الُناس کے بجائے یہ لفظ ہے یہ گویا کہ اس کی جو ہے اس کی نغوی بحث جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی وَمِنَ النَّاس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاہُمْ مِمْ مِمْمِنِينَ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر درہ حلے کہ وہ مومن نہیں یہ رکھتے ہیں کہ ترجمہ در حقیقت اس تعلیل خاص کے اعتبار سے یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ اے مسلمانوں ہم پہلے سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کی توحید کو ہم پہلے سے ایمان رکھتے ہیں آخرت پر باسے بعد الموت پر لہذا ہمیں مومن مانو ہمیں مومن ہیں کوئی ضروری بات نہیں ہے محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر یہ بات بڑی مضبوط سی بھی لگتی ہے کہ اصولی باتیں تو یہی دو ہیں باقی تو ایک شخص کا معاملہ ہے شخص معین کو مانا جائے یا نہ مانا جائے ایمانیات سلاسہ میں سے اصولی اعتبار سے اگر غور کیا جائے اللہ کو مان لیا جائے توحید کے ساتھ آخرت کو مان لیا جائے آقانون مقافات و مجازات کو تسلیم کر لیا جائے اعمال کے نتائی دکھ لیں گے تو در حقیقت وہ جو ایک آیاء مبارکہ میں ہے یہی دو ایمان ہے جو جمع کیے گئے معلوم ہوا ہے ایک اللہ پر ایمان اور ایک اللہ کی طرف لوٹ کر جانے پر یقین یہ دو چیزیں ہیں اصل میں باقی یہ کہ باقی چیزیں اشخاص کا معاملہ ہے جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں میں خاص طور پر اس بات کا تذکرہ اس لئے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تفسیری ایک بہت بڑا مسئلہ اور اشکال رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر باسٹھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر انہتر انہلزین آمنوا والذین حادوا والنصارا والسابعین من آمن باللہ والیوم الاخرے وعمل صالحا فلہم اجرہ من دربہ ولا خوفن علیہ ولا ہم یعسنون ان دولوں مقامات پر بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر انہتر یہی مضمون اور سورہ بقرہ ہی میں آگے چل کر آیت نمبر باسٹھ آ جائے گی وہاں پر بھی ایمان بن رسالت کا ذکر نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں جو ایمان لائے خواب و محمد پر ایمان لانے والے ہیں یا وہ یہودی یا نصارہ یا صحابی جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جس نے نیک عمل کیے تو ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور وہ ان کے لئے نہ کوئی حسن سے وہ دو چار ہوں گے اور نہ کوئی خوف ہے تو اس پر بہت سے لوگوں نے دیرہ لگایا ہے کہ ایمان بن رسالت کی ضرورت نہیں ہے یہ دو مقامات ہیں جن کے اوپر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کا نتیجہ عمل صالح یہ دونوں چیزیں اگر ہو گئی ہیں تو پھر انسان کی نجات ہو جائے گی تو اس کے ڈانڈے ملتے ہیں یہود کے اس فکر کے ساتھ جو اس آیت میں آ رہا ہے وَمِنَ اللَّهِ سَ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخرِ وَمَا هُمْ لِمَؤْمِنِينَ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اس لیے میں نے ترجمے کیے تھے یہ منافقین پر منطبق کی جائے آیت تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر درہ حالے کہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن اگر یہود کا قول اور جیسا کہ میں نے ارش کیا زیادہ مناسبت معلوم ہو رہی ہے اس تعویل خاص کے ساتھ کہ یہود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن مدعی تھے کہ ہمیں بھی مومن مانو اس لیے کہ جو اصل ایمان ہے اللہ پر ایمان اور آخرت کا ایمان اس میں ہم تمہارے ساتھ شامل ہیں ہمارے اور تمہارے معبین وہ قدر مشترک ہیں وہ آخرہ تو میں ارش کر رہا تھا حقیقتا وہ مومن نہیں اب اس پر دونوں پر انتباق کیا جا سکتا ہے منافق بھی حقیقی ایمان سے محروم تھے اور یہ بھی جو مدعی تھے کہ ہمیں بھی تسلیم کرو کہ ہم مومن ہیں اس لیے کہ توحید اور رسالت اور آخرت ان دونوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو ان پر بھی جیسا کہ میں نے ارش کیا یہ آیت مبارکہ منتبق ہوتی ہے خدا کہتے ہیں دھوکہ ظاہری چال جس کے لیے بڑے پیارے الفاظ ہیں ویسے تو یہ کہ غالباً یہ حدیث نبوی ہے الحرب خدعتن یا یہ کہ کوئی حکیمانہ قول ہے اور اس کے لیے بڑی پیاری یہ مثال ہے کہ کجامی نمائی کجامی زنی جب وہ دوبلو جنگ ہوا کرتے تھے تو اس میں یہی سب سے بڑی چال ہوتی تھی کہ آپ اپنے مقابل کو دھوکہ دیں کہ شاید یہ ادھر سے وار کر رہا ہے لیکن وار کسی اور طرف سے ہو جائے تو یہ درحقیقت چال اور دھوکہ والحرب خدعتن یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے تو ایک تو یہ باب مفعلہ ہے مفعلہ میں دو فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں مقاتلہ یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قتل کر سکیں لہذا ترجمہ میں نے کیا تھا یہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور اور اہل ایمان کو اللہ کو دھوکہ دینا کس معلی میں ہے یہ میرے لئے ایک لمحہ فقری آ رہا کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی انسان بھی چاہے وہ منافق ہو اور چاہے وہ یہود میں سے ہو یہ گمان تو نہیں کر سکتا کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے جو بھی کسی بھی درجہ میں اللہ کو مانتا ہو اور اس کی صفات قائم رکھتا ہو کہ اللہ کل شاید قدیر ہے وہ ہر چھپی بات کا جاننے والا ہے میرے نظریک یہاں مراد ہے رسول کو دھوکہ دینا اللہ اور رسول در حقیقت دونوں مل کر ایک بہتت بن جاتے ہیں بریکٹڈ ہے اللہ کو دھوکہ دینا رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے وَمَنْ يُتْعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَعَ اللَّهِ جو اطاعت کرتا ہے رسول کی در حقیقت اس نے اطاعت کی اللہ کی اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے بظاہر تو یہ دو ہی ہاتھ ہیں آپ کا دست مبارک ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے لیکن یہ تیسرا ہاتھ بھی ہے اِنَّا يُبَائِعُونَ اللَّهِ سے مراد میرے نزدیک واللہ عالم یہاں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے وَالَّذِينَ عَامَلُوا اور اہلِ ایمان کو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا عَلْفُسَ اب یہاں یہ سلاسی مجرد سے آیا ہے خدا یخدعو اور اس میں یقینت جیسے قتل کر دیا تو یہ گویا کہ حتمی اور یقینی بات کے لیے ہیں جبکہ مخادرت جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش ہے کوشش میں ہے کہ دھوکہ دیں اللہ کو یعنی اللہ کے رسول کو اور اہلِ ایمان کو اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو یہ خود دھوکے میں آگئے فریب میں آگئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ چال ہمارے حق میں مفید ہوگی درہا حالے کہ یہ اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں اپنی آقمت برباد کر رہے ہیں اپنی تباہی کا سامان فرام کر رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے شعور ویسے تو لفظ ہے بنیادی طور پر جو کیوں شعہ جو محسوس ہو محسوس شعہ کے لیے ہے کہ یہ شعور اس کا احساس حواس خمسہ کے ذریعے سے کسی چیز کا احساس حاصل ہو جائے یہ شعور ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کے مفہوم میں غور فکر سوچ معنوی حقیقت کا ادراک یہ سب اس کے یہ لفظ جو ہے ان سب کا احاطہ کر لیتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے یا وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ ترجمہ کیا در شیخ الہن نے یا انہیں شعور نہیں ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک لفظ کے حوالے سے نفاق کی دو قسمیں آپ کے سامنے یہیں واضح ہو جانی چاہیے ان آیات میں دو مرتبہ آیا وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ نفاق ایک رہا ہے شعوری نفاق جان بوجھ کر نفاق جس کی کے مثال ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر بہتر وَقَالَتْ تَعِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّذِي اُنزِلَ عَلَى النَّذِينَ آمَنُوا وَجْحَ النَّهَارِ وَقْفَرُوا آخِرَهُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ سادش تھی اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگوں نے یہود کی ایک گروہ نے جماعت نے یہ تیہ کیا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں یہ ایمان کی جو ساکھ بہت قائم ہو گئی ہے جو ایک دفعہ محمد کے دامن میں آ جائے چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہے کسی طرح بھی اس تعلق کو توڑنے پر جو ہے آمادہ نہیں ہوتا ہر شے جو ہے قربان کرنے کو تیار ہے تو یہ جو ساکھ بن گئی ہے اس کو توڑنے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک شکل ہے صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو بھئی ہم بھی ایمان لائے قرآن پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور شام کو مرتد ہو جاؤ اور میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یقینا وہ پورا دن حضور کی صحبت ہی میں گزارتے ہوں گے تاکہ لوگوں پر یہ اثر ڈالیں کہ بھئی ہم تو بہت قریب جا کر دیکھا ہے کچھ نہیں دور کے ڈھول سو آنے ہیں دور سے اچھے لگتے ہیں ہم تو دیکھئے ایمان لائے تھے ہم گئے تھے ان کی محفل میں بیٹھے انہیں قریب سے دیکھ لیا کچھ نہیں کوئی حقیقت نہیں اس لیے واپس آگئے اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لوٹ آئیں ان کے دلوں میں بھی کوئی نہ کچھ شبہ تو پیدا ہوئی جائے گا کہ بھائی یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے بڑے سقہ لوگ تھے اور یہ آئے تھے بڑے خلوص کے ساتھ اور یہ کچھ پورا دن بھر رہے ہیں محمد کی صحبت میں ضرور کچھ نہ کچھ دیکھا ہی ہوگا نا آخر یوں تو انسان نہیں ساتھ چھوڑتا تو کچھ نہ کچھ شبہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تجریہ کیجئے کہ جس شخص نے اس سادش کے طور پر اس نے صبح ایمان کا اعلان کیا اور شام کو برتد ہونے کا اعلان کیا تو چند گھنٹے جو اس نے گزارے ہیں قانونی اعتبار سے اسلام میں گزارے ہیں لوگوں نے یہی سمجھا یہ مومن ہوگا ایمان لے آئے لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم یہ سب کچھ محض دھوکہ جینے کے لیے کر رہے ہیں گویا کہ ایمان کی کوئی رمق کسی درجے میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں داخل تو کیا ہوتی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ سادش ہے یہ بحروب ہے جو ہم بھر رہے ہیں کسی درجے میں بھی ہم ایمان نہیں لائے یہ ان کے علم میں ہے یہ ہے شعوری نفاق جیسے کوئی ہندوستانی کوئی جاسوس وہ مسلمان بن کر آ جائے اور اس کی خبریں آتی رہی ہے اخبارات میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی جاسوس ہے اور وہ ایمان میں مسجن بن کر سالحہ سال تک کسی بورڈر کے کسی گاؤں کے اندر جو ہے سرحدی گاؤں میں وہ ایمامت کرتا رہا ہے مسجن بعد میں معلوم ہے جاسوس ہے ظاہر ہے جو اس کام کے لیے آئے گا وہ تو پوری طرح تیار ہو کر آئے گا خطنہ کرا کے آئے گا قرآن یاد کر کے آئے گا نماز سیکھ کر آئے گا لیکن انہیں پتا ہے کہ ہم کیا ہیں ہم ایمان نہیں لائیں یہ شعوری نفاق جو ہے یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت کم اور بہت شاز تھا اکثر و بیشتر نفاق جو ہے وہ غیر شعوری تھا کہ لوگوں کو خود اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم منافق ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ہم نے مانا ہے البتہ یہ کہ کیا ضروری ہے کہ ہر بات مانی جائے کیا ضروری ہے کہ ہر مرحلے پر جب پکارا جائے ہم حاضر ہو جائیں کیا ضروری ہے کہ محمد کی ہر بات کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ کہ آخر دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے آگے پیچھے دیکھنا چاہیے تحفظ جان و مال جو ہے وہ بھی ضروری ہے اس اعتبار سے میں اعتقدر کر رہا ہوں کہ مکی نفاق اس نوعیت کا تھا کہ جو لوگ ایمان لائشت ہے کہ پورے مکی قرآن میں صرف ایک سورہ انقبوت ہے جس میں نفاق کا ذکر ہے اور وہ ذکر آیا ہے آزمائشوں کے ذہل میں سورہ انقبوت کا آغاز ہی ہوتا ہے وہ بھی الفلام میم سیریز کی صورت ہے الفلام میم کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوٹ جائیں گے نجات ہو جائے گی اور انہیں آزمایا نہ جائے گا انہیں بھٹیوں میں سے گزارا نہ جائے گا انہیں امتحان اور اقتلاع کی کٹھالی میں سے گزرنا نہیں پڑے گا حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلے جو بھی آیا اس کوچے میں جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے آزمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ تو اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچے ہیں حقیقی مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بن گئے ہیں جھوٹا دعویٰ ایمان کر رہے ہیں اسی رکو میں پہلا رکو ہے یہ سورا انکبوت کا آگے چل کر آتا ہے اس کا تقابل کر لیجئے اس مقام سے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوزِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِكَ عَزَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَا نَسْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُلْنَّا بَاعْكُمْ وَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ پورے مکی قرآن میں مکی صورتوں میں اس طرف یہ ایک مقام جہاں نفذ منافق آیا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کر بیٹھتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر لیکن جب اللہ کی راہ میں اب عیضہ پہنچتی ہے تکلیف آتی ہے مسئیبت آتی ہے امتحان اور آزمائش کی بھٹنی میں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کی عذاب سے پسپائی اختیار کرتے ہیں حوصلے جواب دے جاتے ہیں آساب دھیلے پڑ جاتے ہیں فرمایا اور اگر تیرے رب کی مدد آ جائے وَلَيْنْ جَا نَصْرٌ مِن رَبِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَاكُمْ اگر سہولت کا وقت آ جائے تو یہی لوگ پھر آ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے مالِ غریمت میں سے تو ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ تو کیا اللہ تعالی خوب واقف نہیں اسے جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے جہان والوں کے سینوں کے اندر پنہا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر دے گا ان کو جو حقیقتاً مومن ہے اور کھول دے گا پردہ چاک کر دے گا ان کا جو منافق یہ نفاق جو ہے یعنی سمجھئے کہ زوفِ ارادہ قوتِ ارادی کی کمی آدمی چلنا چاہتا ہے ایک بات اچھی لگی ہے بات اچھی ہے صحیح ہے دل گواہی دیتا ہے کہ حق ہے چلو بھئی قبول کر لو قبول کر لیا لیکن اب آئی آدمائش اب رشتے ٹوٹے اب گھر سے نکالا جا رہا ہے اب ماریں پڑ رہی ہیں اب آساب دھیلے پڑ گئے وہ عظیمت اور حمت کی کمی قوتِ ارادی کا زوف یہ ہے در حقیقت وہ چیز جس کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ انکبوت میں مدینہ منورہ میں آ کر اس میں ایک اور شئے کا اضافہ ہوا جہاں شعوری نفاغ بھی شروع ہو گیا جیسے کہ اس مثال میں دے چکا ہوں یعنی سادشی نفاغ کہ محض دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اعلان کیا جائے وہاں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا اب قبائلی سطح پر فیصلے ہو رہے تھے ایک گھرانہ تیہ کرتا ہے کہ بھئی اب چلیوں ایمان لے آو ٹھیک ہے جیسے کہ کہیں آخری دور میں جبکہ فتح آگئی ہے جب وقت آیا ہے فوج بر فوج آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کی دل میں وہ یقین والا ایمان تو نہیں داخل ہو گیا تھا ایک قبیلے کی سطح پر تیہ کیا گیا کہ بھئی چلو اب ایمان لے آو چل کر اب تو معاملہ ختم ہوا اب اس نو یوس کنٹینیونگ ریزسٹنس اب راستہ نہیں روکا جا سکتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اس وقت جو لوگ ایمان لاتے تھے ان میں مومنیں صادق میں تھے ان میں یقیناً منافق بھی ہوں گے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو گردن جھکا لو جب موقع آئے گا پھر دیکھیں گے یہ وہیا کہ وہ شعوری نفاق اور کچھ ایسے لوگ بھی کہ جنہوں نے ٹھیک ہے بھئی سب بات تو اچھی ہے چلو کوئی غلط بات تو ہے نہیں بات تو ٹھیک ہے دل گواہی دیتا ہے فطرت کی بات ہے ایمان لے آو یہ لوگ کسی سنجیدہ فیصلے سے انفرادی سطح پر سنجیدہ فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ یہ اور شئے ہوتی ہے اور ایک اجتماعی فیصلہ ایک برادری کی سطح پر فیصلہ ایک قبیلے کی سطح پر فیصلہ اس میں شامل ہو جانا یہ دوسری بات ہے اب ظاہر ہے کہ جب ملاستے کے اندر اب تکلیفیں آئیں گی مسائب آئیں گے تو پھر قدب لگ بگائیں گے تو یہ بھی ایک نفاق کی شکل تھی جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی ہے وہ سورہ حجرات کی آیت ذہن میں لے آئی ہے یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبین سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر دی ہم اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے یعنی اگر دھوکہ تمہارے پیش نظر نہیں ہے چاہے ایمان حقیقتاً ابھی دل میں داخل نہ ہوا ہو لیکن اگر اطاعت کرو گے یہ ایمان بھی دل میں داخل ہو جائے گا اس لیے کہ عامل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے اور اللہ تمہارے عامل کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا لیکن جاندو حقیقی مومن کون ہے حقیقی مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے رامے کھپا دیئے اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی صرف یہی ہے سچے مومن تو یہ ہے در حقیقت نفاق کی مختلف صورتیں جو وما یشعرون کے لفظ کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہیں پروازے ہو جائے فی قلوبہم مرد فزادہم اللہ مرد ولہم عذاب علیم بما کانو یکزبون ان کے دنوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے اور اس بیماری کو معین نہیں کیا گیا وہ کونسی بیماری ہے نوٹ کر لیجے یہود کا مرض اگر وہ تعویل خاص سامنے رکھیں کہ اس میں روح سخون یہود کی طرف ہے تو وہ تکبر ان کی ایک مذہبی چودراہت اور تکبر ہی کا عکس ہے اسی کا نتیجہ ہے حسد یہ مقام ہم سے کیوں سلب ہوا دو ہزار برس تک یہ ہمارا امتیازی مقام تھا ہم تھے وحی اور نبوت کہ محبت ہم تھے ہم پر ہمارے اندر سے نبی اٹھتے رہے کتابیں ہمیں دی گئیں یہ چودراہت اور سیادت اس کے منصب پر ہم علماء اہل یعود ہم قائم ہیں ہم فائز ہیں آج یہ چیز ہم سے سلب کر کے دوسروں کو دے دی گئی تو حسد تو تکبر اور حسد در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو روخ ہیں ان کا مرض یہ تھا اسی لیے یہاں پر لفظ مرض کو جو ممہم رکھا گیا واضح نہیں کیا گیا اور نفاق کا منافقین کا اصل مرض کیا تھا مزدلی خمب جان خمب مال یا یوں کہ یہ خمب دنیا جان بھی عزیز ہے مال بھی عزیز ہے اسلام بھی عزیز ہے لیکن یہ کہ اسلام کے لیے جان اور مال کی قربانی کھیلنا یہ ہے اس کے لیے تیار نہیں ہو جائے خود بخود ہو جائے آپ سے آپ ہو جائے مجھے لطیفے کے درجے میں بات یاد آ رہی ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں بہت ہی بزلہ سنج کراچی میں وہ ایک بڑی تلخ حقیقت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے ہیں اللہ حق رسول حق قرآن حق دین حق لیکن پیٹ برحق یہ مسئلہ جب آتا ہے انسان کے سامنے یہ سب حق ہیں لیکن مالی نقصان برداشت کرنا جان کا نقصان برداشت کرنا جبکہ وہ لوگ کے جو خرچے بادہ باد کی شان کے ساتھ آتے ہیں تو اندام اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ سازم لیکن جن کی یہ کیفیت نہیں وہ جو غالب نے کہا کہ جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں لیکن کچھ لوگ اس گلی میں داخل تو ہو گئے ہیں جان بھی عزیز ہے مال بھی عزیز ہے کسی شئے کا نقصان جو ہے گوارہ نہیں ہے تو وہ تو مضبضب ہو کر رہ جائیں گے فی قلوبہم مردون تکبر کا مرس یہ یہود کا اور حب دنیا حب دنیا حب مال دنیا کے تمام متعلقات اس میں آ جائیں گے اولاد بھی پیاری ہیں اہل و عیال سے بھی محبت ہے گھر بھی پیارا ہے سورہ توبہ کی وایت ذہن میں لے آئیے قل انکان آباؤکم وابناوکم واخوانوکم وازواجوکم وعشیرتوکم وَأَمْوَالُ لِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَعُنَكَسَادَهَا وَمَسَاقِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبْلِيْلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِي اللَّهُ بِعَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِلْ قَوْمُ الْفَاسِقِينَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے رشتے دار اعزہ و اقارب اپنے وہ مال جو تمہیں بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں اپنی وہ تجارتیں جو بڑی محنت سے جمعائی ہیں جن کے کساد کا اور مندے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے اپنی وہ حویلیاں اپنی وہ جائدادیں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں پسند ہیں اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو گو اینڈ ویٹ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے حتی آیات یہ اللہ ہو بے امری اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اس کی سنت نہیں ہے وہی قانون یہاں آ رہا ہے فی قلوبہ مرد فزادہم اللہ مرد تو اللہ نے بڑھا دیا ان کا روگ یہ بڑھانا کس اعتبار سے ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ جو فرمایا گیا یمددہم فی تغیانہم یا مہون اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے ان کا پردہ چاک نہیں کر رہا یہ رسی دراز ہو رہی ہے وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے دیکھو ہم بچ گئے مرحلہ سخت آیا تھا ہم نے جھوٹا بہانہ بنایا اپنے آپ کو بچا لیا یہ مسلمان بچارے یہ یہ جو دیوانے ہیں فینیٹکس ہیں یہ ہیں جان جوکوں کے کام کرتے پھر رہے ہیں ہمیں چھوٹا سا جھوٹی بولنا تھا چھوٹا سا بہانہ بنایا جا کر اور اپنے آپ کو ایگزمٹ کرا لیا رخصت لے کر معذرت کر کے آگئے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں درہانہ کہ وہ اپنی آقمت برباد کر رہے ہیں فزادہم اللہ مردہ یہ جیسے جیسے رسی دھیلی کی جا رہی ہے دھیل دی جا رہی ہے ان کا مرض بڑھ رہا ہے یہی وہ قانون ہے جس کے آخری شکل وہ ہے جو کہ آ چکی ہے پہلے رکو کے آخر میں ختم اللہ علا قلوبہ قانون ہدایت و ضلالت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو چوائس دیا ہے فری چوائس انسان کا ہے نیکی اور مدی کی تمیز دے دی خارج میں بھی دائیان حق بھی ہے اور دائیان شر بھی ہے دائیان خیر بھی ہے دائیان شر بھی ہے انسان کے اندر کسوٹی بھی ہے عقل کی بھی ہے اور نیکی اور مدی کی تمیز فالہماہا فجورہا و تقواہا وہ بھی وضیعت کر دی گئی اب دیکھو جدر جانا چاہتے ہو جاؤ خیر کے راستے پر بڑھو گے اللہ تعالی راستے کشادہ کرتے چلا جائے گا شروع میں بڑی مشکل نظر آئے گی جب آگے بڑھو گے معلوم ہوگا آسانی ہے کوئی ایسی مشکل نہیں بڑا کٹھن مرحلہ نظر آ رہا تھا لیکن یہ تو اتنا کٹھن ثابت نہیں ہوا تیثیر ہے یہ اللہ اس کو آسان بناتا تھا جاتا ہے غلط راستہ اختیار کرو گے اللہ وہ کھول دے گا جاؤ مڑھو آج تھوڑے درجے کی بے حیائی تھی کل اس سے کہیں دس گناہ درجے کی بے حیائی کا ارتکاب کرو گے اس کے بعد اس سے بھی سو درجے مر جاؤ گے بے حیائی میں مڑھتے چلے جاؤ گے یہاں تک کہ حص ختم ہو جائے گی حق کی طرف اب مرادیت کا امکان نہیں رہے گا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن اب واپسی کا کوئی امکان نہیں ایک حد ہوتی ہے جس میں آدمی واپس آ سکتا ہے ایک انتہا اس حد سے گزرنے کے بعد وہ آتی ہے کہ پھر آدمی واپس آ ہی نہیں سکتا ہے یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علا قلوبہ یا تبع اللہ علا قلوبہ اللہ نے ان کے دنوں پر مہر لگا دی یہاں بھی فرمایا فی قلوبہ مردن ان کے دن میں ایک روک تھا انہوں نے اسی کی پیروی کی تکمر کی پیروی کی یا ہم میں دنیا انہیں لے کر بیٹھی رہی انہیں آگے بڑھنے سے روکے رہی لہذا اللہ تعالی نے ان کے مرض کو بڑھا دیا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا یہی سورہ صف میں آیا ہے فَلَمَّا زَاؤُوا اَزَاغُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا ٹیڑھ کی آخری انتہا وہی ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَتَبَعَ اللَّهُ وَلَا قُلُوبِهِمْ تو یہاں فرمایا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ دونوں طرف اپلی کیبل ہیں علماء یہود کے دلوں میں اپنا پندار تکبر غرور اور اس کی بنا پر مسلمانوں سے اور حضور سے حسد اور دوسری طرف منافقین کا مرض حبِ دنیا حبِ مال حبِ اہل وعیال حبِ جائداد یہ محبت ہے دنیا اور اس کے متعلقات کی محبت ہے ایمان مجھے کھینچے ہیں تو روکے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے آگے ہے کلیسہ میرے پیچھے مُذَبْزَبِينَ بَيْنَ ظَالِق لَا اِلَاہَ اُلَاہِ وَلَا اِلَاہَ اُلَاہِ چلنا چاہتے بھی ہیں چل نہیں پاتے ہیں ہمت نہیں ہمت جواب دے جاتی ہے ورنہ بات اچھی لگتی ہے اچھی لگی تھی بدنیتی سے نہیں آئے تھے بدنیتی سے تو جو آئے تھے وہ مثال دے چکا وہ شعوری منافق تھے جو سازش کے طور پر سامل ہوئے اور ایک وقت معین تک کرتے کر کے آئے تھے کہ اتنے عرصے رہیں گے آمنوا باللذی انزر علی اللذین آمنوا وجہ النہار وَقْفَرُوا آخِرَهُ لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو شام کو مرتد ہو جاؤ واپس آجاؤ تو کچھ نہ کچھ کو تو اپنے ساتھ واپس لے ہی آوگے گھسیٹ کر لے آوگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے یا بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ کہتے رہے یہ بڑا باریک سا فرق ہے اس لئے کہ عام مفسرین نے جنہوں نے زیادہ اس پر توجہ نہیں کی بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے جھوٹ بولنا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ یہ اس کا اس شدت کے ساتھ جو ہے اس پر نقیر اور اس پر اتنی سخت سخت جو ہے گریفت وہ اس کے ساتھ پروپورشنیٹ نہیں ہے چنانچہ شاہ عبدالقادی رحمت اللہ علیہ نے اور انہی کے تطبعوں میں حضر شیخ الہنز رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا جھوٹ کہتے رہے یعنی وہ اپنے ایمان کا دعویٰ جو کر رہے تھے وہ جھوٹا تھا ان کے ایمان کا دعویٰ چاہے وہ یہود وہ کہتے تھے بھی ہم بھی مومن ہیں حقیقتاً وہ مومن نہیں یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے جو جھوٹ کہا انہوں نے یہ قول ان کا جھوٹ پر مبنی ہے اسی طریقے سے اگر منافقین نے کہا تو یہ بھی ان کا درحقیقت جیسے کہ میں آیت سنا چکا ہوا آپ کو اذا جاک المنافقون قالوا نشہدو انکا رسول اللہ واللہ یعلمو انکا رسول واللہ یشہدو ان المنافقین لکاسبون تو ان کا یہ دعویٰ جو ہے درحقیقت اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے جھوٹے دعویٰ کی پاداش میں ان کے لئے دردناک علمناک عذاب ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْرِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ فساد نہ کرو زمین میں قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وہ کہتے ہیں ہم تو صلح کل لوگ ہیں مسالحت چاہتے ہیں اصلاح کے لئے کوشاں ہیں اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ آگاہ ہو جاؤ توجہ سے سن لو وہی مفسد ہیں حقیقتا مفسد ہیں وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ دوبارہ آ رہا ہے وہی نفس لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ آیت ذرا اس کی اصل مفہوم کو سمجھنے کے لئے کچھ صغرہ کمرہ اس کا جو ہے سمجھانا پڑے گا اضروع قرآن فساد کیا ہے فساد فی الارض کیا ہے فساد فی الارض یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اللہ ہی اس کا حاکم حقیقی ہے اللہ ہی کی مرضی کے مطابق یہاں انسان کو زندگی گزارنی چاہیے یہ ہے اصل میں حق یہ ہے امن اس کے خلاف جو روش بھی ہے وہ فساد ہے وہ بغاوت ہے ایک شخص خود بادشاہ بن کر میٹھ گیا ہے اپنی مرضی کا مالک ایک شخص جو اپنی مرضی کا مالک ہے وہ بھی گویا کہ خدای کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جو کہا مولانا روم نے کہ نفس ماہ ہم کم طرح فیرون نیست لیکن او را آن ای را آن نیست میرا نفس بھی فیرون سے کم نہیں ہے وہ خدای کا مدعی ہے کہ یہ وجود میرا ہے اس پر میری مرضی چلے گی مجھے یہ شہ پسند ہے میں نہیں جانتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے جائز ہے نا جائز ہے میں اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں مجھے یہ شہ بلنی چاہیے میری یہ طلب ہے یہ مطلوب ہے میرے بھی تو نفس ماہ ہم کم طرح فیرون نیست لیکن او را آن ای را آن نیست فیرون کے پاس آن تھی مدد تھی لا او لشکر تھا اس نے زبان سے بھی دعویٰ کر دی آنا ربکم العالی میں فقیر ہوں غریب ہوں درویش ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے زبان سے تو میں کچھ نہیں کہتا ہے لیکن میرا نفس اندر یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ نفس ماہ ہم کم طرح فیرون نیست تو در حقیقت یہی فساد ہے انفرادی سطح پر فساد اللہ کی بندگی کے بجائے آپ نے نفس کی بندگی کی معاشرے کی بندگی کی زمانے کے چنن کی پیروی کی چلو تو مدر کو ہوا ہو جدھر کی تو چاہے بظاہر آپ کتنے ہی امن میں ہیں حقیقت میں فساد ہے آپ کی زندگی میں اسی طرح ایک معاشرہ ہے بغاوت پر مبنی ہے وہ معاشرہ اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے ڈاکووں کا کوئی اڈا ہو ڈاکو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے ہیں وہ ڈاکے تو ڈالتے ہیں باہر جا کر اپنے اس اڈے میں وہ بڑے پور امن ہیں لیکن اس کو فساد ہی کہا جائے گا یہ فساد کا لڑھ ہے یہ فساد کی بنیاد اور جڑھ ہے نہ یہ کہ امن ہے اگر ساپ بہت سے ہوں کسی جگہ پر اور بچھو ہوں اور ایک دوسرے کو ڈس نہ رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ امن ہے حقیقت میں ان کی فترت کے اندر تو فساد موجود ہے تو درحقیقت قرآن مجید کی اسطلاح میں اصل امن کیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کا نظام انفرادی اور اسطلاحی دونوں سطحوں پر چلایا جائے اس کے خلاف دو رویش ہے چاہے وہ کتنا ہی پور امن معاشرہ نظر آتا ہو امریکہ کا معاشرہ نظر آتا ہو کہ ساپ بڑا امن ہے وہاں اور بڑے لوگ محظم ہیں اور بہت ہی لوگ جو ہیں وہ خوش اخلاق ہیں اور ایک دوسرے کا بڑا پاس اور لحاظ کرنے والے ہیں لیکن جنہیں یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کی ایکسپلائٹیشن جو ہے لوگوں کی محنت اور مزدوری سے کمائی ہوئی دولت کس طریقے سے کھیچ رہا ہے امریکہ خون چوس رہا ہے یہ پورا استعمار انہیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ یہ تو ڈاکو ہیں یہ امپیریالزم یہ تو ڈاکا ہے پوری نوع انسانی کے امپے اوپر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے چاہے اپنے ہاں یہ ڈاکووں کا اڈا ہے جس میں کہ اس نے انہوں نے امن فرام کیا تو فساد اور امن کی اس حقیقت کو سمجھئے اب اگر کہیں فساد ہے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں اللہ کے خلاف بغاوت ہے چاہے وہاں بڑا آمن ہے مکہ میں بڑا آمن تھا جو بھی ظلم ہو رہے تھے غلاموں کی اوپر ہو رہے تھے وہ بھی سہ رہے تھے بچھارے کوچھ ایک پرکار نہیں تھی بڑا آمن تھا لیکن نظام غلط ہے یہ فاسدانہ نظام ہے مفسدانہ نظام ہے اس کو بدلنے کے لیے محمد الرسول اللہ والذین ماہو اب کوشہ ہیں ایک پیدا ہوا ہے تصادم ماہول کے اندر اسی کا اگلا مرحلہ وہ ہے جو مدنی دور میں آیا ہے جس میں اب جنگ و جدال بھی ہے قاتلو فی سبیل اللہ اللذینہ یقاتلو لکو تو درحقیقت اس فساد کو ختم کرنے کے لیے چاہے بظاہر یہاں جنگ کی جا رہی ہے خوریزی کی جا رہی ہے لیکن یہ آمن ہے اور وہ لوگ جو کہتے نہیں بھئی لڑو بھیڑو نہیں آمن سے رہو چلو مان لو باطل کو بھی مان لو لیکنائز کر لو کچھ ان کی مانو کچھ اپنی منوالو اور بجائے اس کے کہ تم یہ جو جد و جہد کر رہے ہو اس میں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو اپنا بھی تن من دھن اپنی بھی قربانیاں اپنے لیے بھی مسائب اپنے لیے بھی مشکلات اور دوسروں کا بھی بہرحال خون گر رہا ہے خوریزی ہو رہی ہے اس کی بجائے اس سب کو چھوڑو اور امن کی کیفت اختیار کرو یہ فساد ہے اس میں اس جد و جہد کو سیموٹاج کرنا جو اس بغاوت بغاوت فی الارض جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ کے وفادار بندے ایک جماعت اور ایک جمعیت کی شکل میں کھڑے ہو جائیں باطل کے ساتھ نبردازمہ ہونے کے لیے تو جو کوئی اب اس راستے میں رکاوٹ بنے گا چاہے وہ مسالحت کے نام پر ہو چاہے وہ صلحہ کل ہونے کے اعتبار سے ہو چاہے وہ کہا جا رہا ہو کہ یہ لڑنا بھرنا کیا ہے رواداری ہونی چاہیے بڑے خوشنمہ انوانات ہوں لیکن حقیقت میں یہ فساد ہے یہاں وہ کردار سامنے لے آئیے ملافقین کا کردار اصل میں تو جان و مال عزیز تھے میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے رشتے مڑے عزیز تھے رشتوں پر آنچ جو ہے وہ گوارہ نہیں تھی اور یہ جو حق کی تلوار آئی تھی یہ تو رشتے کٹ رہی تھی باپ بیٹا جدا ہو رہا ہے بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے اس اعتبار سے جب وہ اس کے خلاف کوشش کرتے تھے اور مومنین صادقین ان سے کہتے تھے وَاِذَا قِلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضُ غور کیجئے یہ فساد کون سا ہے مت فساد مچاؤ زمین میں وہ فساد یہ ہے کہ اس لاف الارض کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو سیبوٹاج نہ کرو ساتھ دو جس طریقے سے کہ دوسرے مومنین صادقین ساتھ دے رہے ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم بھی کہتے ہو کہ ہاں ہم توحید کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہو اور تورات کی تسلیل کرتے ہوئے یہ قرآن آیا اس کو بھی مانو اور دست و بازو بنو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار من انصاری للہ تو سب کے سب مددگار بنو تاکہ یہ اللہ کی خلاف جو بغاوت ہے زمین میں یہ فروہ ہو اور اللہ کا نظام قائم ہو اللہ کی حکومت قائم ہو حق بحق دار رسید اصل امن تب ہوگا لیکن ان منافقین اور یہود دونوں کا لکی روش اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا محمد الرسول اللہ واللزین مارہو کی جد و جہد کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے جسے قرآن یہاں کہہ رہا یہ فساد فی لرس ہے اور وہ جواب میں کہہ رہا ہے ہم تو مسلح ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی بڑھائی نہیں ہونی چاہیے خامخواہ کی خوریزی نہیں ہونی چاہیے یہ اس طریقے سے کٹ جانا بھی کیا ضروری ہے ٹھیک ہے رواہ داری ہونی چاہیے ان کی بات بھی ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر خوش ہم اپنی جگہ پر خوش بات جو ہے درہ میٹھے انداز بھی صرف کی جانی چاہیے بجائے اس کے کہ یہ تلخ انداز اختیار کیے جائیں بجائے اس کے کہ کٹنے اور جڑنے کامل کیا جائیں اس کی بجائے یہ کہ مسالحت کے نویش اختیار کی جائیں جیسا کہ میں ارز کر چکا ولید بن مغیدہ کا کردار مقی دور میں یہی تھا اور یہاں مدینہ میں آ کر یہود کا اور پھر منافقین کا ان کے زیر اثر کردار یہ تھا چنانچہ کہا گیا وَإِذَا عَقِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت بچاؤ اور فساد سے مراد مخالفت اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی ان کے مخالفت کرنے کی بجائے ان کے دستو بازو بلو ان کے ساتھ دو قَالُو وہ یہ کہتے ہیں اندما ناہنو مسلم دیکھو بھائی ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بھائی چارے کی فضاء برقرار رہے یہ تصادم نہ ہو یہ کشاکش نہ ہو یہ خوریزی نہ ہو یہ خامخواہ کا جو ہے ایک دوسرے سے کٹ جانا اچھا نہیں ہے اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ اب جو میں نے وضاحت کی ہے فساد کی وہ ڈیفنیشن اور امن کی وہ ڈیفنیشن اگر سامنے ہو تو اب یہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا یہ عمر کر آئے گا اُجادر ہو کر اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِلَّا يَشْحُرُونَ انہیں پتا نہیں ہیں حقیقت ان کے سامنے واضح نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں شورٹ سائٹڈ ہیں یہ صرف اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ آجائے کوئی مسئیبت نہ آجائے کوئی جھگڑا نہ ہو کوئی ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہونے کی پوزیشن نہ ہو جائے ایک دوسرے سے کٹ نہ جائیں بلکہ یہ کہ سرحکل اور رواداری کے انداز میں معاشرے کے اندر ہم ملجل کر رہے ہیں حقیقت میں یہ فساد ہے اس لیے کہ جو فساد کو رفع کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہے یہ ضروری ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں اب یہاں ایمان کے ساتھ ہے اہل ایمان ان کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ گویا کہ محہود ہے جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں دیکھو ابو بکر کو دیکھو عمر کو دیکھو حمزہ کو دیکھو ان تمام مہادرین کو یہ گھر باہر چھوڑ کر آگئے ہیں ایمان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں اور ظاہر بات ہے کہ مومنین سادقین انسار میں عوث میں خضرج میں جنہوں نے حمتن محمد کی اطاعت قبول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ حضور کے ڈسپودل پر رکھ دیا ہے مہاجرین کے لئے اپنے گھر تقسیم کر دیئے ہیں اپنی دکانیں تقسیم کر دیئے ہیں اور وہ اخوت اور بھائی چارہ ان کے ساتھ جو بڑھتا ہے تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے وہ لوگ ایمان لائیں ویسے ہی مان لاؤ اب اس میں بھی دیکھئی یہ دونوں طرف بات چلے گی یہود کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں جب ہم مانتے ہیں توہید کو اور مانتے ہیں آخرت کو تو ہم مومن ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں اس کی کتاب کو مانتے ہیں تم محمد کو مان رہے ہو قرآن کو مان رہے ہو تو کیا فرق واقع ہو گیا اس اعتبار سے ہمیں بھی مومن تسلیم کرو ریکنائز کرو ہمیں یہ بات میں چاہتا ہوں ایک اور اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی حکمت جو ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ سولہ مہینے کے لیے حضور کو یہ حکم دیا گیا پہلے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ سولہ مہینے کے لیے یہ تو میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ تحقیل قبلہ جب ہو گئی سولہ مہینے کے بعد تو گویا کہ اس کی مدبت کل یہ تھی بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھو اس میں بھی در حقیقت وہ ایک کیفیت تھی یہود کے لیے بڑی حکمت یہ تھی کہ یہودی فوری طور پر ان کے کان کھڑے نہ ہو جائیں اور وہ پہلے دن ہی سے مخالفت پر کمر بستا نہ ہو جائیں یہ بات ان کے ذہن میں آئے کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا قبلہ وہی ہے ایک ہی قبلہ ہے اور گویا کہ یہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں یہ تو ہماری پیروی کر رہے ہیں یہ اپنے قبلے سے کٹ گئے ہیں ان کا جو مقدس مقام ہے آبائی مقام ہے نسلی مقام ہے ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت ہے ان کے جدے امجد کی ہے جس کے ساتھ ان کا نسلی اور قومی اور اپنے تمام روایات کے اعتبارات سے بڑا گہرا رشتہ ہے اس کی طرف رخ کرنے کے بجائے انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے انہیں کچھ اتمنان حاصل ہوا کہ یہ کوئی اتنے غیر بھی نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ گویا کہ ایک اعتبار سے تو ہمارے متبعین ہیں ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں گویا کہ ہمارے کیم فالورز ہیں لہذا فوری طور پر اب آپ دیکھئے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یہود کو معاہدوں میں جکڑ لیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑا حکیمانہ اقدام تھا اور یہ قبلے کا معابلہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی نوعیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا اظہار ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ فوری طور پر نپنی ایول انڈی بڑھ کے انداز میں فوری طور پر بیغکنی کے لیے تیار ہو جائیں کمر کسلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہل ایمان کو مدینہ کے اندر اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کرنے کا موقع ہی نہ ملے یہ سولہ مہینے محمد رسول اللہ کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ نے اپنی پوزیشن کو مستاکم کر لیا اور انہیں جکڑ لیا معاہدوں کے اندر اور اس کے اندر وہ ایسے جکڑے گئے ہیں کہ پھر سادشیں کرتے رہے جھوٹ بولتے رہے اوپر سے صلح اور نیچے سے سادش ظاہر بات ہے جو شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے اس کی اپنی کوئی مورل سٹرنگ باقی نہیں رہتی اس کے اپنے اندر کوئی اخلاقی قوت برقرار نہیں رہتی وہ تو خود اپنے ضمیر کے سامنے مجرم ہوتا ہے کہ اوپر سے صلح کیے ہوئے ہوں اور میں بابات ان کے خلاف سادش کر رہا ہوں لہٰذا اس کے وار میں کبھی زور نہیں ہوگا وہ جو کبھی کہا تھا جگر نے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں جس شخص کو یقین نہ ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ حق ہے اس کے وار میں زور نہیں ہوتا توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں اس کا وار بھرپور ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ وہ تو خود اپنی نگاہ میں ظلیل ہے اور مجرم ہے اپنے ضمیر کے سامنے اس اعتبار سے یہ بڑا حکیمانہ معاملہ تھا میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ اس کی ایک بڑی مطابقت ہے کہ ان کا پھر یہ دعویٰ تھا کہ ٹھیک ہے ہم بھی مومن تم بھی مومن ہمیں بھی ریکنائز کرو کیوں کیا ضروری ہے کہ ہم ضرور محمد پر ایمان نہ ہیں ضرور اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیں صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی مانتے ہو تورات اللہ کی کتاب ہے وہ ہمارے پاس ہے تم مانتے ہو موسیٰ اللہ کے رسول تھے ہم ان کو مانتے ہیں یہ پس منظر رکھی ہے چونکہ میں نے مورانا اسلاحی صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی ہے مجھے اس میں وطن نظر آیا ہے تو یہ دونوں یہ جتنا بھی یہ بیان ہو رہا ہے یہ پورا نیریٹیف جو ہے اس میں یہ دونوں ملکل فٹ بیٹھ رہے ہیں کہیں پر زیادہ چیز جو ہے زیادہ مناسب ہے وہ یہود کے ساتھ جیسے کہ پہلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ اس کی زیادہ انتباق یہود پر ہوتا ہے کہ اس میں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو طرز عمل آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا عَامَنَ النَّاسِ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ احمق لوگ ایمان لائیں صفی اسے کہتے ہیں جسے اپنے بڑے اور بھلے کا فہم حاصل نہ ہو جیسے کہ آیا ہے سورہ نساء میں وَلَا تُوْتُ الصُفَحَا امْوَالَكُمْ نہ سمجھ ابھی اگر کسی میں جیسا کسی زمانے میں انگریز کے دور میں کورٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا کوئی بڑا جاگیدار ہے زمیدار ہے اولاد جو ہے نا سمجھ ہیں یا یہ کہ آوارہ ہو گئی ہے تو حکومت جمرن کورٹ آف وارڈ جو ہے مقرر کر دیتی تھی کہ اس سے وہ کھائیں پیئے ان کا خرچہ ادا کیا جائے لیکن یہ کہ اس جائدات کے اوپر کنٹرول جو ہے ان کا نہ ہو ورنہ علیل تللوں میں اڑا دیں گے تو یہی بات آئی ہے سورہ نساء کے اندر وَلَا تُوْتُ الصُفَحَا امْوَالَكُمْ جو اگر سمجھ نہیں ہے نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے اپنے نفع اور نقصان کا اگر شعور نہیں ہے تو ان کے حوالے مت کرو مال تو اسی طریقے سے وہ یہ کہتے تھے یہ لوگ جو ہیں یہ تو دیوانے ہیں فینیٹکس ہیں انہیں اپنے نفع کا خیال نہیں نقصان کا خیال نہیں جان کی پرواہ نہیں مال کی پرواہ نہیں یہ تو جان ہتیریوں پر لیے پھر رہے ہیں گھر بار چھوڑ کر یہاں آگئے ہیں یا یہاں سے جو انسار میں سے ہیں مومنینِ صادقین آخر آدمی کو چلنا چاہیے دعائیں بائیں دیکھ کر سوچ سمجھ کر آگا پیشہ دیکھ کر اپنی بھی کوئی تحفظ ہو جان و مال کا بھی خیال ہے اولاد کے بھی حقوق ہیں گھر والوں کا بھی معاملہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آدمی سوچ سمجھ کر چلے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بلکل ہر چیز سے آزاد ہیں ہر چیز مادہ ماد جب پکارا حاضر جس کام کے لیے کہا سرِ تسلیم خم تو ہم اتنے نا سمجھ نہیں ہیں چلنا چاہتے ہیں لیکن دیکھ بال کر دعائیں بائیں دیکھ کر اپنی تحفظ جان و مال کے تحفظ کے ساتھ یہ بات جو ہے منافقین کے کردار پر صد فیصد منطبق ہو رہی ہے کہ ان کے نزدیک وہ جو معاملہ تھا جس کو میں نے کہا کہ ہرچے بعدہ بعد ما کشتی دراب انداختیم یہ گویا کہ ہماقت ہے آدمی کو چلنا چاہیے بلکہ مجھے یاد آگئے سورہ حج کی وہ آیت لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہے جو کنارے کنارے بندگی کرنا چاہتے ہیں اللہ کی مندھار میں کوندھر چاہتے ہیں وہ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا کا گھاٹا بھی گوارہ نہیں ہے ہمیں دین بھی ملے لیکن دنیا کا بھی نقصان نہ ہو جنت بھی مل جائے لیکن یہاں کی ابھی کوئی قربانی نہ دینی پڑے تو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى حَرْفٍ بندگی تو کرنا چاہتے ہیں اللہ کی لیکن ذرا کنارے کنارے حفاظت کے ساتھ سیفٹی فرسٹ اپنی تحفظ کا پہلے خیال رہے وہ فرمایا بڑی پیاری وضاحت فَإِنَ صَحَبَهُ خَيْرُ لِقْمَانَ نَبِي اگر خیر ہو خیریت ہو مالِ غنیمت بھی مل گیا ہے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا ہنگ لگی نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آ گیا تو بڑے مطمئن وَإِنَّ صَحَبَتُ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبُ عَلَى وَجْهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ اور اگر کہیں فتنہ آجمائش ابتلاہ امتحان جان و مال کے لئے خطرات آ گئے تو اوندھے مو گر پڑے خطرات دنیا وَالْآخِرَةِ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے تباہی اور بربادی ہے یہ ہے وہ کردار تو ظاہر بات ہے جو لوگ یہ کر رہے تھے جان و مال کی بازیاں لگا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں ان کو وہ کہتے تھے بے وقوف ہیں ناسمجھ ہیں فینیٹکس ہیں دیوانے ہیں انہیں اپنے بھرے اور برے کا کی سوچ نہیں رہی کوئی مشتقبل کا کچھ خیال نہیں رہا اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں کر رہے کوئی تحفظ جو ہے ان کے سامنے نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا وَنُومِنُوا كَمَا آمَنَ الصَّفَحَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصَّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَبُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی بے وقوف ہیں یہی احمق ہیں یہی ناسمجھے ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامیابی کی تجارت تو وہ ہے اصل تجارت تو وہ ہے جانوالبعل اللہ کے حوالے کر دو اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَمَّالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اللہ کے ساتھ یہ سعودہ کرو تو خوشیاں مناؤ اس سے بڑا سعودہ کوئی نہیں اس سے زیادہ نفع کا معاملہ کوئی نہیں وہ وعدہ جو اللہ نے جنت کا کیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کتنا پختا وعدہ تین تین مرتبہ اللہ نے اپنے اس وعدے کی توثیق کی ہے تورات میں نے یہ وعد آیا انجیل میں آیا قرآن میں آیا وَمَنْ عَوْفَا بِأَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور ذرا سوچو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہوگا فَسْتَبْشِرُونَ تو اگر یہ سعودہ کر لیا تو خوشیاں بنا تو اگر تو ایمان کی رمق ہو تو محسوس ہوگا کہ اس سے بڑا اس سے زیادہ رفع بس سعودہ کوئی ہے نہیں اصل میں وہ علم حقیقی انہیں حاصل نہیں ہے اصل میں اس ایمان حقیقی سے محروم ہیں اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں احمق ان کو سمجھ رہے ہیں نا سمجھ کہ جو اصل سمجھ دار ہیں یہ عَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الصُفَحَا وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اہلِ ایمان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں یا ہم بھی ایمان لائے ہیں یہ دونوں ترجمے میں کسے ادبار سے کر رہا ہوں اگر وہ یہود کو کے اوپر منطبع کریں گے تو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں آخر اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں ابراہیم کو مانتے ہیں موسیٰ کو مانتے ہیں تورات ہیں ہمارے پاس اس کو مانتے ہیں ہم بھی مومن ہیں یا یہ کہ پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں منافقین کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں ہم بھی محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے ہیں لیکن یہ کہ جب وہ اپنے شیاطیم کے پاس یہ شیطان کے لفظ کی تھوڑی سی مضاحت میں کر دوں اس میں اختلاف ہے ایک رائے تو یہ ہے اور امام راغب نے تو اسی کو اولیت دی ہے ترجیح دی ہے کہ اس میں نون جو ہے وہ اصلی ہے شطانہ شطانہ کے معنی ہے تباعدہ دور ہو جانا یعنی دوری سرکشی کے اعتبار سے بھی دوری معاصیت کے اعتبار سے بھی اللہ سے دور ہو جانا ہدایت سے دور ہو جانا تو اعت شیطان وہ ہے کہ جو بہت دور ہو گیا ہدایت سے اللہ سے بہت دور اور ایک یہ ہے کہ یہ شاتا یشیطوں سے فعلان کے وضل پر مبالغے کا صیغہ ہے شاتا یشیطوں کے معنی ہوتے ہیں احترق غزبا و حسدا کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل جائے جل بھل کر کباب ہو جانا جس کو کہتے ہیں وہ ہے شاتا یشیط اور اس سے پھر فعلان کے وضل پر شیطان غصے اور حسد کی آگ میں جل اٹھنے والا جل کر بھسم ہونے والا وہ شیطان ہے اس اعتبار سے امام راغب نے ایک حدیث بھی کورٹ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الحسد و شیطان و غزب و شیطان یہ حسد اور غزب یہ دو چیزیں جو ہے یہی اصل شیطنت کی بنیاد ہے شیطنت انہی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے پروان چڑھتی ہے یہاں مراد ہے جو ان کے سردار تھے بڑے چودری اور معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہود کے علماء اس لیے کہ ظاہر بات ہے عوث اور خضرج کے جو بڑے سردار تھے وہ تو ایمان لے آئے تھے ایک ہے وہ عبداللہ ابن عبی خضرجی تھا وہ منافقین کا سردار ہے تو یہ بھی دونوں کے اندر یہ آئے گا کہ جن میں سے جو اہل کتاب ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں بھئی ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مانتے ہیں توحید کو آخرت کو لیکن جا کر پھر اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا تھا گھبرائیں نہیں ہمارے بارے میں کوئی آپ کو سوئے ذنہ ہو جائے ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں لیکن یہ کہ درہ ان مسلمانوں کو درہ تھوڑا سا ان کے ساتھ استہزا کر رہے ہیں مداخڑ آ رہے ہیں اسی طرح وہ جو منافق تھے منافق تو ہے ہی وہ جو دو طرف رہنا چاہتا ہے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے یہ اکسو تو ہونا چاہتا ہی نہیں وہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تعلق توڑنا پڑے گا انہیں کفار کے ساتھ اور وہ توڑنے کے لئے تیار نہیں اگر وہ کفار کے ساتھ ہو جائیں تو تعلق ٹوٹتا ہے اہل ایمان سے وہ ان کا نویشیت ہی کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو دونوں سے جس کو انگلیزی میں کہتے ہیں don't put all your eggs in one basket کہ اگر کہیں وہ اس basket جو ہے وہ کہیں گر گئی تو سارے کے سارے انڈے جو ہیں ختم ہو جائیں گے تو کچھ تقسیم کر کے رکھو کچھ نہ کچھ good offices اپنے maintain کرو اہل ایمان کے ساتھ بھی اور ان کفار کے ساتھ بھی بیسے یہ کہ سورہ مجادلہ میں تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ جھوٹا حلف لے رہے ہیں جھوٹا جھوٹ بول رہے ہیں یہ نہ ان میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں مسلمانوں اگرچہ انہوں نے ان کے ساتھ گھٹ جوڑ کیا ہے انہیں بھی اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا ہے وہ سردار جو ہیں کفر کے یا وہ علماء یہود کے ان کو بھی جا کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں حقیقت میں یہ ان کے بھی نہیں ہے نہ یہ ان کے ہے نہ تمہارے ہیں لا الہا اولائے ولا الہا اولائے مذبذبین بین ازالک یہ سورہ نساہ میں ہے اور سورہ مجادلہ کی آیت اَلَمْ تَرَيْلَى الَّذِينَ تَوَلَّا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تو یہ آیت بھی دونوں پر منطبق ہوتی ہے اِذَا لَقُلْ لَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَعُوا الْا شَيَاتِينَهِمْ قَالُوا اِنَّا مَاكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحَذِئُونَ اللَّهُ يَسْتَحْذِئُ بِهِمْ وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْبَحُونَ اصل میں تو اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے تماشا بن رہے ہیں اب دیکھئے حقیقت بین نگاہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح اپنے جال میں خود پھستے چلے جا رہے ہیں اپنی آقبت کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں اللہ کی آنکھ تو ہے جو حقائق کو دیکھ رہی ہے واللہ اب دائم بات ہے یہ عثمانی میں اس لفظ کا اطلاق اللہ کی ذات پر کچھ مناسب نہیں ہے کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے لیکن تعبیر ہے اس کی تعبیر کے لئے اندازی اختیار کیا گیا وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اب وہ کیا ہے استہزا جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ رسی دراز کر رہا ہے استدراز جسے کہتے ہیں انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور یہ اندے بہرے ہو کر اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں اس آیت کے بارے میں بھی ابھی مزید کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ کل اور باقی جو ہے آج کا جو میرا نساب تھا اس میں سے ایک آیت تو مکمل رہ گئی اور یہ بھی جو آٹھویں آیت تھی اس کا بھی ایک حصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ کل ہم مجھے امید ہے کافی کہ اس رکو کی تکمیل ہم کل کر لیں گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ